جی ڈی نیوز میں خوش شامدید پروگرام ایسا کیوں ہوتا ہے کے ساتھ میں ہو محمد آمیر آج کا دن ہمارے لیے بہت اہم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ کرونا وائرس نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں پوری دنیا میں پوری دنیا میں چائنہ سے ہوتا ہوا یہ وائرس پوری دنیا میں اٹلی فرانس امریکہ لندن افغانستان ایران اور اب پاکستان میں انتہائی خطرناک صورتحال ہوتی جا رہی ہے ایسی صورتحال میں جہاں لوگ ڈاؤن ہو رہا ہے جہاں اسکول کالیجز بند ہیں انڈسٹریاں بند ہونے کے قریب ہیں دکانیں مارکٹس سب بند کی جا رہی ہیں اس میں کچھ ایسے فیصلے جو ہمیں اور نقصان پہنچائیں گے اس میں آئیس فیکٹریز مالکان بے انتہا پریشان ہیں تمام انڈسٹری مالکان ماربل انڈسٹری کے مالکان انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں حکومت کا یہ اقتام کہ وہ سبسٹی جو وہ کے الیپٹک کے بل کی بند میں دواز شریف نے ان کو دی تھی وہ اس حکومت تحریک انصاف کی حکومت نے ختم کر دی ہے کبھی بھی کہیں بھی ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا کہیں کسی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دی ہوئی سبسٹی ختم تو کی جائے لیکن وہ پچھلی بند میں چارج نہیں ہو سکتی نہ کی جاتی ہے لیکن یہ پاکستان انوکھا بلک بن گیا ہے جس کے لیے کہ سبسٹی تو ختم کی ہے لیکن وہ پچھلی بند میں بھی چارج کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے آئیس فیکٹری کے بالکان خصوصاً بہت پریشان ہے کیونکہ آف سیزن ہونے کی وجہ سے تقریباً اسی پرسنٹ ان کا جو کاروبار ہے وہ متاثر ہے اور نقصان میں چل رہا ہے ویسے ہی فیو چارج کی مد میں پچھلے تین سال کی رقم پہلے ہی حکومت انصاف نے ان پر دھوپ دی ہے جو بلو کی بد میں یہ لوگ پھر رہے ہیں حکومت پاکستان کے الیکٹرک کو آئی ایس پی اے بلو میں وصول کرنے سے روکے نہیں تو کراچی کی انڈسٹریاں برباد ہو جائیں گی تباہ ہو جائیں گی اس کا سوچنا پڑے گا اس کو آپ اگر نہیں سوچیں گے نہیں دیکھیں گے تو پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے بے روزکاری اور بڑھ جائے گی ایسا دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا میں اس بات کو پھر دور آؤں کہ سبسٹی ختم کر کے پچھلی بد میں چارج نہیں ہو سکتی یہ حکومت کا فیصلہ یہ دیوالیا پن ہے اس کو واپس لیا جائیں جبکہ ان کا کہنا ہے آئیس پیکٹری بالکان کا اور باربل انڈسٹری کے بالکان کا اور دیگر انڈسٹری کے بالکان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی پروڈیکٹ پیش چکے ہیں جو ہم نے پچھلے ایک مہینے دو مہینے چار مہینے چھ مہینے پہلے جو ہم نے اپنی پروڈیکٹ سیل کر دی ہیں اب اس کی رقم ہم چھ مہینے بعد پڑھا کے کیسے وصول کریں گے جب نہیں کریں گے تو ان پر سبسٹی کا جو چھ مہینے کا بوچ ڈالا جا رہا ہے وہ کس طرح بھریں گے اس لیے فیل فور اس آئیس پی اے کی بد میں جو رقم ہے اس کو فوراں کہ الیکٹک کو آرڈر دینا چاہیے کہ نیپرا آرڈر دے کہ اس رقم کو روکا جائے صرف کرنڈ بل چارج کیے جائے کرنڈ بل چارج کیے جائے وہ بھی اگر ہنگامی حالہ جس طرح سے ہے جس طرح سے شہر بولک لوگ ڈاؤن ہو رہا ہے کرنڈ بل بھی فیکٹری بالکان نہیں بھر سکیں گے اس لیے انڈنسٹری کو بچایا جائے یہ بہت اہم بات ہے اس لیے آج ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس لوگ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ ہماری انڈسٹری بھی ہمیشہ کے لیے لوگ ڈاؤن نہ ہو جائے مجھے امید ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت اور صوبہ سندھ کی حکومت اور کھے الیکٹک اس بارے میں ضرور سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور بہترین فیصلہ کریں گے تاکہ ہماری یہ انڈسٹرییں برباد ہونے سے بچ جائیں اسی کے ساتھ ہی بچے اجازت دیجئے السلام علیکم